بڑی خبر ویابم گھوٹالے کی سی بی آئی جانچ پر آج جبل پور ہائی کوٹ میں سنوائی ہونی ہے آج عدالت تیہ کرے گی کہ گھوٹالے کی جانچ سی بی آئی کو دی جائے یا پھر نہیں کل ہی شیدرات سرکار نے کوٹ کو چٹھی لکھ کر معاملے کو سی بی آئی کے حوالے کرنے کی مانگ کی تھی ایسے میں شیدرات سنگھ چوہان سے انڈیا نیوز سمالاتا وجہ لکشمی نے خاص واقشیت کی سنی سر آپ نے سی بی آئی کو جانچ سوپنے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ کو اپیل کی ہے بہت دیر نہیں ہوگی؟ بلکل دیر نہیں ہوئی کیونکہ جو جانچ چل رہی تھی بلکل صحیح چل رہی تھی میں فری یہ کہوں گا کہ یہ معاملے کو بڑا کیا میں نے اگر میں چاہتا تو پی ایم ٹی جو کی پرکشہ جو چھاتر دے رہے تھے وہ گرفتار ہوتے چھوٹ جاتے معاملہ ختم ہو جاتا لیکن ان سے پوچھتا آج میں جو تتھ سامنے آئے ان تتھوں کی آدھار پر مجھے لگا کہ بھرتی پرکشہ میں بھی گربر ہوئی اس لئے اسٹی ایف کو ہم نے جانچ سوپی اور اسٹی ایف نے جانچ کی بلکل اچھی جانچ کی نسبت سے جانچ کی اتنی بیاپک جانچ ہندوستان میں کوئی نہیں ہوئی آج تک میں یہ گرب کے ساتھ کہہ رہا ہوں گربر ہوئی تو اتنی بڑی جانچ ہوئی اور اس جانچ کی مانیٹرنگ پھر بعد میں ماننی ہائی کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لی ہائی کورٹ کی مانیٹرنگ پر بھروسہ نہ کرنا ہائی کورٹ پر بھروسہ نہ کرنا یہ بلکل اچھت نہیں ہے کانگریس کو بھروسہ نہیں وہ نہ کریں مجھے پورا وسواس تھا لیکن جب باتاورن ایسا بنا دیس میں کہ کئی طرح کے سوال کھڑے کیے گئے تو مجھے لگا لوگ تنتر میں یہ ضروری ہے کہ اگر کچھ سوال اٹھیں اور کسی کو یہ لگتا ہے کیا یہ باتاورن وپکش کے وجہ سے بنایا آپ کے اوپر آپ کی پارٹی کا انٹرنل دواب تھا جس طرح سے وپکش کہہ رہا ہے جس کے وجہ سے آپ کو سوال اپنے کا ڈیسیزن لینا میری پارٹی پر مجھے گرب ہے لیکن پرتپکش کہت تو کھر یہاں حیثیتی کیا ہے جو مجھ سے کوئی بات کرے انہیں تو مدر پردیس کا کبھالا کر دیا تھا بیمارو راجے بنا دیا تھا سرک نہیں بچھلی نہیں پانی نہیں بھرتی پرکشیں ایسی ہوتی تھی جس کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا سگریٹ کی پرکشوں پر لکھ کے دیتے تھے اور بھرتیاں ہو جاتی تھی تباہ کر دیا تھا پردیس کو آج پردیس جہاں ہیں میں اس کے وستار میں ابھی نہیں جانا چاہتا لیکن میڈیا اور میڈیا کے ساتھ ساتھ زنتا کا من جب دیس بھر میں مجھے ایسا دکھا کہ نہیں اس میں سی بی آئی جہاں چھونی چاہیے تو لوگ مت کا آدھر کرنا چاہیے اور اس لیے ہم نے جنمت کا آدھر کرتے ہوئے اس کے سامنے یہ مانتے ہوئے کہ ساسک کو سندے سے پرے ہونا چاہیے ہم نے یہ فیصلہ کیا لیکن پہلے آپ کہہ رہے تھے کورٹ کی اب ماننا ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ ٹال چکا ہے ہائی کورٹ ٹال چکا ہے لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں جنمت کیا آگیا اس لیے تو ہم کورٹ میں ہی گئے اور کورٹ میں ہم نے یہ بات کہی کہ ہمیں نسبق شجاج جو حجید پورا بسواس اور بھروسہ ہے لیکن جو پرستطی بنی اس میں سی بی آئی سے جانچ کرانا ٹھیک ہوگا یہ ہم نے کورٹ میں ہی پرارتھنا کی ابھی وپاکش کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ انکواری ہونی چاہیے سپریم کورٹ ایک ایسائیٹی بنائے جس کی دیکھریک میں جو ہے سی بی آئی اس پورے ماملے کی جانچ کرے اس پر آپ کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ مانیٹرڈ انکواری سوال تو میں یہ اٹھاؤں گا کیا ہائی کورٹ کی مانیٹرڈ پر کانگریس کو بھروسہ نہیں ہے کیا ہائی کورٹ پر اوشواس بیقت کرنا چاہیے سپریم کورٹ کی مانیٹرڈ کو کوئی آپتی نہیں ہے سروو چنیل ہے کہ ہم حردہ سے آدھر کرتے ہیں ان پر پورا وشواس ہے ہمارا لیکن ہائی کورٹ پر اوشواس بیقت کرنا دیش کی سمویدان کی سنستاؤں پر پرشنے چندے کرنا ان کی دھجیاں اڑانا ان کی ابمان نہ کرنا کیا اوچھے تھے یہ کانگریس کا یہ کہنا ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے خوشی ہوگی سپریم کورٹ مانیٹرنگ کرے ہمارا پورا وشواس لیکن وپاکش یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 2008 سے 2012 تک آپ میڈیکل ایڈوکیشن تھے مدھیپردیش کے اس لیے مورالی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی ٹھہرتی ہے یہ وپاکش کہاں تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں جب بھی کوئی جھٹ پوٹ گھٹا ہوئی کاروائی میں نے کی اور ابھی بھی بیاپم کا معاملہ کوئی بپاکش فرج نے نہیں اٹھایا اٹھایا تو سفراج سنگھ چوہان نے اٹھایا اور جاتا کہ اسٹیفے کا سوال ہے یہ تو روج پانی پی پی کے سفراج سنگھ اسٹیفہ دو سفراج سنگھ اسٹیفہ دو ان کو پتائے میدان میں ہم سے یہ جیت نہیں سکتے